یوگیش ٹیکنیکل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے یوزفول ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نوشکار دوستو میں یوگیش کول چین ٹیکنیشن یوگیش ٹیکنیکل میں آپ کا پھر سے بہت بہت سواگت ہے دوستو میں آج آپ کو میرے ایک کول چین پائنٹ پر لے کے چلوں گا جہاں میں آپ کو آئیے لاروڈی فریجر کے بارے میں ویستار سے بتاؤں گا کہ میری اس لائن میں آئیے لاروڈی فریجر کا کیا کام ہوتا ہے میں نے آپ کو آئیے لاروڈی فریجر کے بارے میں پہلے بھی بتایا دوستو لیکن آج میں آپ کو آئیے لاروڈی فریجر دونوں کے بارے میں بہت ہی ویستار سے بتاؤں گا دوستو آپ میرے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا یہ ویڈیو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک بہت ہی اچھا نولیج پردان کرے گا دوستو آئیے چلتے ہیں دوستو یہ میرا آئیے لاروڈی فریجر ہے سفید رنگ کا میرا آئی ای لر ہے اور نیلے رنگ کا میرا ڈی فریجر ہے دوستو اس آئی ای لر کے اندر ویکسین کو رکھا جاتا ہے دوستو جو سفید رنگ کا ہوتا ہے اسے ہم آئی ای لر کہتے ہیں یہ ہمیں کلر کورڈ سے بھی گیات ہو جاتا ہے کہ میرا آئی ای لر کون سا ہے اور میرا ڈی فریجر کون سا ہے دوستو نیلے رنگ کا جو ہے یہ میرا ڈی فریجر ہے اس کے اندر ہمیں ورف جماتے ہیں اور اس کے اندر ہم ویکسینز کو رکھتے ہیں دوستو میں آپ کو سبھی چیزیں بہت ہی نزدیک سے دکھاؤں دوستو دوستو ہم اپنے آئی لار کو سیف اکنے کے لیے اس کو سٹیبلائزر سے کنیکٹ کرتے ہیں کیونکہ کولچین پوائنٹوں پر لائٹ کم یا زیادہ آتی رہتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے آئی لار کو نمسان نہ پہنچے اس لیے ہمیں سٹیبلائزر لگانا بہت ہی کمپلسری ہوتا ہے دوستو دیکھئے یہ میرا سروکون کا سٹیبلائزر ہے دوستو یہ ہماری جو لائٹ کی فلیکٹ وشن ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمیں اسے بلکل بقاعدہ سٹینڈ پر لگانا پڑتا ہے دوستو کیونکہ جو بھی ہمارا کولچین ہینڈل رہا ہوتا ہے جو ہماری ویکسین کو جو ہینڈل کرتا ہے جو اس کی دیکھ رہے کرتا ہے اس کو بلکل اس کی آنکھوں کے سامنے یہ نظر آنا چاہیے کہ میرا سٹیبلائزر کیا انپوٹ اور کیا آؤٹپوٹ نکال رہا ہے جس سے میرے آئی ایلر کو خراب لائٹ نہ ملے تاکہ وہ جلدی خراب نہ ہو سکے دوستو میں آج آپ کو آئی ایلر کے بارے میں اور بھی باتیں بتاؤں گا دوستو یہ ہماری تیمپیچر ریکوڈ بک ہوتی ہے دوستو جس میں ہم صبح اور شام دونوں کا تیمپیچر ریکوڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہمارا یہ ایلر کیسے ورکنگ کر رہا ہے اس کا تیمپیچر کمیہ زیادہ تو نہیں ہو گیا ہے جس سے ہماری ویکشن کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ تو یہ ہمیں مینٹین کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں دوستو جسے ہم تیمپیچر ریکوڈ بک کہتے ہیں دوستو دیکھیں یہ ویسٹ فورسٹ کمپنی کا ایلر ہے یہ بہت ہی اچھا ایلر ہے دوستو یہ ہمارے انڈیا میں نہیں بنتا یہ دین مارک میں بنتا ہے دوستو یہ یہاں پر دوستو اس کا تیمپیچر ڈسپلی ہے یہاں پر یہ اس کا تیمپیچر دکھاتا ہے دوستو میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو دوستو یہ سنسٹیو ہے یہ لائٹ سے کام کرتا ہے جب اس پر لائٹ پڑتی ہے تب ہی یہ تیمپیچر کو دکھاتا ہے یہ دیکھیں دوستو جیسے اس کے اوپر لائٹ پڑی اس نے تیمپیچر دکھانا سنو کر دیا دوستو اب یہ اپنا تیمپیچر سات پائنٹ تین دکھا رہا ہے دوستو یہ تیمپیچر تھوڑا شے اور پانچ کے بیچ میں تیمپیچر دکھا رہا ہے جو یہ لائل دنگ والا جو یہ ہے ہم اسے ریڈ کرتے ہیں دوستو جس سے ہمیں پتلکتا ہے کہ ہمارا تیمپیچر کتنا ہے دوستو یہ سب اس کے اندر ویکسنس رکھے ہوئی ہے یہ سبی ویکسنس کے بوکس ہے الاسٹک سے کنٹینر ہے یہ دیکھے دوستو یہ اس کا فین دوستو یہ یہاں سے ہوا لیتا ہے اور یہاں سے ہوا کو سرکولیٹ کرتا ہے دوستو یہ یہاں پر اس کا تیمپیچر سینسر لگا ہوئے ہیں یہ یہاں سے تیمپیچر کو سینس کرتا ہے میں اس کو جہاں دیر کھولا نہیں رکھوں گا دوستو کیونکہ اس کا تیمپیچر ابھی ساتھ ہے تاکہ میری ویکسنس کو نقصان نہ پہنچے اس لیے میں اس کو جہاں دیر کھولا نہیں رکھ سکتا دیکھے دوستو یہ سبی بوکس میں ویکسنس رکھے ہوئی ہے یہ بہت بڑی آئیے لڑا دوستو ابھی میں آپ کو ڈی فیجر بارے میں بتاؤں گا دوستو دیکھیں اس کے اوپر بھی سٹیبلہ جو لگا ہوگا ہے چینٹ کمپنی کا سٹیبلہ جگہ گئے دیکھیں یہ ہمارا یہ سمیٹر لگا ہوگا ہے یہاں پہ دیکھے دوستو یہ ہمارا دیکھے دیر ہے اس کے اندرہ ہم آئی سپیک کو جماعتے ہیں دوستو دیکھیں بہت اچھے طریقے سے بڑی ہی سلیکے سے یہ سبھی آئی سپیکس رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کو جمنے میں کوئی دیری نہ ہو جس سے یہ جلدی جم جائے اس لئے ہم نے ان کو دکس ٹائپ میں لگایا ہوا ہے تاکہ ان کا جو ہوا ہے ان کا جو موو ہے وہ سچاری روپ سے ہوتا رہی یہ ہمارے جمع ہوئے آئی سپیکس ہیں جو ہم نے سائیڈ میں لگا دی ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ فروسٹنگ بھی ہمارے بلکل صحیح ہے زیادہ پروسٹنگ نہیں ہے جس سے اس کو کوننگ کرنے میں کوئی دیکھیں دوستو یہ ہمارے ایسپیکس بہت اچھے طریقے سے لگایا ہوا ہے ہمارے کولچین ہینڈر نے یہ ہائر کمپنی کا ڈیفیجر ہے ہمارے کولچین میں ہی نہیں دو مشینوں کا یوز ہوتا ہے جس میں ہم ایک آئی لار میں ہم ویکسین سکتے ہیں اور ڈیفیجر میں ہم آئس کو جماتے ہیں تاکہ جب ہم شیشن پر ویکسین کرنے جائیں تو ہم ان کو ان آئسپیکس میں ڈال کر ان ویکسین کریجر میں ڈال کر ہم ہماری ویکسین کو سیف اکس کے دوستو آپ کو میرا ویڈیو کیسے لگا دوستو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے میں آپ کو ایسے ہی گیان وردک ویڈیو دکھاتا رہوں گا تاکہ جس سے آپ کا بھی گیان برسکے اور میرے کو بھی میری جانکارے میں اجافہ دنے والد دوستو